السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہو گئیں اکثر لوگ چھوٹیوں پہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں پچھلے دنوں مجھے بھی سفر کر کے کہیں جانے کا اتفاق ہوا دنیا کا کوئی بھی سفر ہو وہ آخرت کے سفر کی یاد دہانی ضرور کراتا ہے جتنی دیر کہیں ٹھہرے ہوتے ہیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ واپس جانا ہے مگر وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا واپسی کا دن سر پہ آ پہنچتا ہے ایسے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے یہ سفر ختم ہو گیا ویکیشن ختم ہو گئی اسی طرح زندگی کا سفر بھی تیزی سے گزر جانا ہے جیسے سفر سے واپسی پہ اپنے پیارے اداس ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی الودا کہنا پڑتا ہے اسی طرح جب یہاں سے جانا ہوگا تو کتنا ہی بچنا چاہیں مگر جانا تو پڑے گا نہ تو جانے والے رکھ سکتے ہیں اور نہ روکنے والے ساتھ چل سکتے ہیں یہ جدائی تو ایک دن آنی ہی ہے گھر والے چاہے ائرپورٹ تک ساتھ سفر کر بھی لیں مگر ایک پوائنٹ ائرپورٹ پہ بھی ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پیچھے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہاتھ ہی ہلاتے رہ جاتے ہیں اور جاننے والا نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایسے گھوم ہو جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا ہاں یہی زندگی ہے آج ہمارے پیارے کتنا بھی ہمیں چاہتے ہوں مگر جب ہم آخرت کے سفر پر روانہ ہوں گے تو وہ گھر سے جنازہ گاہ تک اور وہاں سے قبرستان تک جا سکتے ہیں مگر اس سے آگے ان کو الویدہ کہنا ہی پڑے گا اور پھر کچھ دن تو وہ یاد رکھیں گے مگر آہستہ آہستہ ہم ان کی سوچوں سے بھی مہب ہو جائیں گے اور ایک دن ایک بھولی بسری داستان بن کے رہ جائیں گے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے زندگی کا سفر بھی ایک ویکیشن کی طرح اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں اڑ گیا ایک دن ہوتا ہے آنا ہے آنا ہے اور وہی وقت صرف سست رفتاری سے گزرتا ہے جب آ گئے تو وقت کیسے پھر لگا کے گزر جاتا ہے اس کا تو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور انسان حیران رہ جاتا ہے جب جانے کا وقت آ جاتا ہے کہ لو وہ وقت آ بھی گیا آمد کی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور لوٹنے میں ہمیشہ اداسی ہوتی ہے تو جانا تو ایک دن ہو گئی اگر اصل بات یہ ہے کہ ٹھہرنے کا وقت کیسا گزارا جہاں بھی ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ خوشی خوشی رہیں کسی کو بھی ناراض نہ کریں خیال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے تو آئیں ہیں چلو چھوڑو کوئی پچھلی بات ہو بھی گئی تھی تو اب نہیں دورانا نہ کوئی بدمزگی ہونے پائے سب کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے جتنے دنیں ہاں ہیں مگر کیا یہی رویہ ہمارا پہ جاتے ہیں شاپنگ کرنے سے نہیں رکھتے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ضرور اٹھا لیتے ہیں مگر کبھی بھی ایسی چیزوں پر پیسے سپینڈ نہیں کرتے جو چھوڑ کے جانی پڑیں اکثر ہمارے پیسے سپینڈ ہو رہتے ہیں ان پر جو سامان ہم نے ساتھ لے جانا ہو دنیا کے سفر میں بھی وہاں پہ اپنا وقت لگائیے جہاں پہ وہ عمل کر سکیں جو ساتھ لے جا سکیں اور وہ جو یہاں رہ جانے والے ہوں ان پر زیادہ وقت نہ لگائیں یہ صرف ون ٹائم کا سفر ہے یہاں سے چلے گئے تو بس گئے دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا لہذا یہاں سے وہ شاپنگ کر لیں جو آگے کام آنی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی واپسی کو یاد رکھ سکیں اور جلدی جلدی وہ سامان جمع کر لیں جو ہماری آخرت میں ہمیں کام آنے والا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ